حضرت عزیوکار وسیلہ جلیلہ دنال میری اوتسانی آئیدی اس خوبصورت بزم بسنسلہ شہدہ کربلا اپنی بارکہ مقدسہ دندر منظر و مقبول فرمائے رب کینال آئیدی جو خوبصورت محفل دے تمام کیتا گیا ہے اس محفل دی خوبصورت انتظامیہ حضرت علامہ مولنہ حاجی لقمان اتاری مدنی صاحب سید آقب شاہ صاحب سید رفاقت شاہ صاحب سید سکلین شاہ صاحب سرفراد آمن آبد خان اتاری صاحب میرے انتہائی مشخص کو مربان بھائی آبد اتاری صاحب فوجی بہادر خان صاحب سید بابو شاہ صاحب سکندر بابو صاحب حافظ دانش صاحب آقب حسین شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی انتظامیہ دے راکین جنہ نے آجیس خوبصورت محفل دائی نقات کی تہے مولا صاحب نو دامنے درمے سفنے قدمے عجر عطا فرمائے اور سٹیج زینت مطرم جنابکاری محمد اجاز بلوڑی صاحب زیدہ مجدہو اللہ کریم آبد امیل مرد امدر برکتہ عطا فرمائے حضرت زیوکار حضرت قبلہ والا شان پیر سید برحان حیدر شاہ صاحب حفظ بادی آپ تشریف تقریبا لیا چکے ہیں اور انشاءاللہ کموبیش ساڑھے تن بجے آبدہ خطاب سٹارٹ ہوئے گا تھوڑی جی گفتگو میں کوئی زیادہ لمبی چھوڑی نہیں کرنے لگا کیونکہ ان سر سر چک میرے واسطے ناشامہ دی نگامہ دے سر کے اس طرح میں جیوے میرے لئے چک میاں نہیں ہیں اللہ پاک تو انسلامت رکھے اللہ پاک عجر عطا فرمائے تو جڑے سنگی ساتھی بیر دروازج کھڑیں انتظامیاں تو علاوہ مربانی کر کے وہ بھی تشریف لائے اندر بے جائے ہو گلی گارے حضرات بھی بے جائے ہو اللہ تبارک و تعالی صاحب نے جزائے خیر کا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَاتُ لِلْمُتَّكِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَافِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِطْرَتِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْكُرْبَى صداق اللہ لزیم وصداق رسوله النبی والأمی والکریم والأمین ونحن وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاكَتَهُ لُسَلُّونَ عَلَنًا بِهِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ رسول نانا بابا علیہِ عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ جس سسنی والا شاندہ ذکر دے محفل سے جاکے بیٹھو مہودہ تعرف کرانا چاننا وَا کاؤنے جید آج اسا محفل کردے بیٹھیا قبلاتو جو چاننا لاما صاحب تنا نودو لفظاندے قدر اس ماملے دا بتاوے جس نجد بولن لگاو رسول نانا بابا علیہِ عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ ماشاء اللہ بول پائے اور جڑے ہاتھ اٹھ کر مولا دنیا دندر کسے کمی نہ دے موتاج نہ کرے سارے مل کے پڑھو رسول نانا بابا علیہِ عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ رسول نانا بابا علیہِ عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ کاری جا سب میں پھر جملہ رسول نانا بابا علیہِ عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ ایک گوار سارے بازو چوکیا کھونا عجیبی پُچھنائے کی یہ عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ حُسین کی نبی دی گود وچھنائے حُسین پلیہ تیرا سوہوڑا امام جلیہ سمجھائیے تاکھو سبحان اللہ کتا لیا تو سامجھ آج چوکیا کھو نبی دی گود وچھنائے حُسین پلیہ تیرا سوہوڑا امام جلیہ حُسین پانج تن دا پنجوان جیئے حُسین پانج تن دا پنجوان جیئے عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ حُسین پانج تن دا پنجوان جیئے عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ رسول نانا بابا لیئے عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ کلامہ سابق بڑا تارف جیڑا دسنگ گامہ حُسین دا جیڑا بڑا تارف ہے کیولا آخری بندے تائیں توجہ فرمانا اوہ بڑا تارف کیا بے پھر سبات پر مانا رسول نانا بابا لیئے عجیبی پُچھنائے حُسین کی یہ ماں حُسین دی ماں حُسین دی نبی دی دی عجیب پُچھنائے حُسین کی یہ ماں حُسین دی نبی دی دی عجیب پُچھنائے حُسین کی یہ میرے پھرادا جو حکم آگا ہے کبھاری بھال پڑھ کے لائے ماں بھال پڑھ لگاوا رسول نانا بابا لیئے عجیب پُچھنائے حُسین کی یہ ماں حُسین دی نبی دی دی عجیب پُچھنائے حُسین کی یہ عجیب پُچھنائے حُسین کی یہ اکیالے کبلا شیرت وچونا سما فرمانا اے سبر بھی جسی تے اے ناز کردہ نئی سابر حُسین ورگا سبر بھی ہے جس تے ناز کردہ نہیں کوئی سابر حُسین ورگا سب کجھ لٹا کے نہ کی تاسیئے عجیب پُچھنائے حُسین سابر پُچھنائے حُسین محبت 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 مطلب اس تا یہ بندہ ہے کہ جو اعلان کروانا لَا ہے اس اعلان دا ذمہ دار بولا بولا اعلان دا ذمہ دار اووے اعلان کرانا لَا ذمہ دار نہیں تے اعلان کروانا لَا ہے اعلان کروانا لَا ہے رب العالمین تے فرمایا تُو اللہ محبت تُو سا کہا دیو لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْلَنْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میں ہور کچھ بھی نہیں منگداما کسے گلدی دیمانڈ نہیں کرداما جو کچھ ملیا ملیا سارا کوئی توانو میرا صدقہ جو کچھ ملیا بے ملیا مصطفیٰ دے نالیندہ صدقہ تے فرمایا میری وجہ تو سارا کچھ ملیا میں تو دیکھو لو منگدہ کچھ نہیں پر راب فرماندہ سونیا تُو بے شاک نہ مانگ پر میری طرف اعلان کر اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میں ہور کچھ نہیں منگدہ پر میرے علی میری فاطمہ میرے حسن میرے حسین محبت نہیں کرنی محبت کرنی ہے قبلہ محبت 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 اندر بڑا زمین آسمان دا فرق محبت اس نوع کا جاندہ جدے تو بغیر ریا جا سکتا ہوئے تِ مَوَدَّةَ اس نوع کا جاندہ جدے تو بغیر ریا بولا بولا جدے بغیر ریا نہ جا سکتا ہوئے تِ فرمایا اس گھار دنال تُسا کی کرنی ہے مَوَدَّتَ کی کرنی ہے مَوَدَّتَ تِ توجہ فرمانا اللہ اکبر خلیفہ بلافصل حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دورِ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بات مدینہ پاک دے گلی دے اندر آپ چل دے جا رہے ہیں مولا سارا نے مدینہ دے نصیب فرمایا اُچِعَا خوامی قسمت بیچے پھیر کوئی نہیں پان مدینہ دا ٹھیر کوئی نہیں میں آپ جا ہوا تے جا نہیں سکتا جو مدنی بلاوے تا دیر کوئی نہیں کی بلا توجہ فرمانا سیدنا صدیق اکبر آپ جا رہے ہیں مدینہ پاک دے گلی دے اندر تے سامنے تو سیدنا امام حسن مجتباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نظر آنے سوال اللہ جب سامنے تو نظر آئے نا تے سیدنا صدیق اکبر پاک ہونا دیکھو اللہ وانکے کھلو رہے ہیں آپ فرمائے حسن آج میں مصطفیٰ دیکھ سنت ادا کرنا چاہنا میں مصطفیٰ دیکھ سنت ادا کرنا چاہنا میں مصطفیٰ دیکھ سنت ادا کرنا چاہنا یا امیر اور مومنین کیلئی سنت ادا کرنی جائے آپ فرمائے حسن میں صدیق بین ناما تُسا میرے کنے آتی آجا جا گل سوکھی پچا آگئے فرمائے میں صدیق بین ناما تُسا میرے کنے آتی سوار ہوئے میں اج اے بھی سنت ادا کرنا چاہنا جو میرے مصطفیٰ نے تو کنے آتی سوار کیتا ہے اللہ وقت پر کبیرہ کے دونوات لوگانوں دستے و دینے کی دستے و دینے لوگانوں یہ دستے و دینے ازمتِ آلِ نبی بھولی نہ جانا لوگو ازمتِ آلِ نبی بھولی نہ جانا لوگو ازمتِ آلِ نبی بھولی نہ جانا لوگو سیدنا صدیق ایک برد کنیاد امامِ حسن مجدبہ سوار نے آپ جنابِ والا چل دے جا رہنے تھوڑا جا کے چل لینے حضرت امامِ حسن نے وے کیا وے ہک تھا دے جنابِ والا شہزادہ حسین کھیل دے پہنے جا دو امامِ حسین وے کیا وے حضرت امامِ حسن فرماندن حسین جی ویر حکم ہووے فرمایا توڑیا چلیا ہمیں جملہ بڑا وڈا دے لگا حضرت امامِ حسن مجدبہ فرماندن حسین جلدی دوڑ کیا آج بیک میں اونا کنیاد سوار ہویا جنا کنیاد سوار ہویا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرہ حیدر فرمایا میں اونا کنیاد سوار ہویا ہاں اے جملہ توجہنا سمات فرمانا جنا کنیاد نانا مصطفیٰ سوار ہویا ہے غار سوار جدو میرے مصطفیٰ کریم تشریف لیک ایسا ہے عجرت علی رات سیدنا صدیق اکبر کنیاد چڑھا کے میرے مصطفیٰ غار سوار پہنچایا ہے ایسا ہے فرمایا میں اونا کنیاد سوار ہاں جنا کنیاد نانا مصطفیٰ سوار ہو اسا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے آپ فرمایا سیدنا صدیق اکبر فرمایا اے حسن ایک کندے تے تسان سوار بھئے کندے تے حسین ہو جاوے ہیں ایک کندے تے حسن سوار دوجہ کندے تے آقا حسین سوار سیدنا صدیق اکبر بے گئے تے یار کی واجہ منظر ہو سی گیا سیدہ شباب اہل الجنہ دونوں سیدنا امیر اور مومنین تے کندے تے سوار تے گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دونہ شہزا جانو کندے تے سوار کر کے گلی گلی یوں اعلان کر دے وہ تیرے عظمتِ آلِ نبی بھولی نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھولی نہ جانا اللہ اکبر کبیرہ میں ہی کوہور منزلک کے چلا جانا ایران فتح ہو گیا ایران اے اس دور دا سپر پاور ہے سیدنا جدا آج امریکہ سپر پاور ہے اس دور دوچ امریکہ دیترہ ایران سپر پاور ہے سیدنا تے خلیفہ ایسانی سسرِ مصطفیٰ دامادِ مرتضی سبحان اللہ سبحان اللہ سسرِ مصطفیٰ دامادِ مرتضی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافہ دندر ایران فتح آپ دے دور خلافہ دندر ایران فتح نو شیر و آدل اس دی پوتری حضرتِ سیدہ شہر بانو اے مالِ غنیمت دے چاہیئے ہیں اے مالِ غنیمت سمجھ جنگ تو باگرہ مال ہاتھ آجانا مخالف پارٹی دوسروں آجانا مالِ غنیمت توجہ فرمانا اللہ حضرتِ سیدہ شہر بانو شہزادی ایسا نو شیر و آدل دی پوتی ایسی کوئی عام مصطور نہیں ایسی ہے تے دربارِ خلافت دندر جلو پیش ہوئی ہیں تے ساہدیکہ نے کیا یا امیر المومنین اے نو شیر و آدل دی پوتی اے پہلے اس دا کوئی فیصلہ کیتا جائے ایک اسے نبیتی جائے آپ نے فرمایا اے ہے شہزادی اے دوستہ شہزادہ ڈھوڑو یا جولہ پچا آگئے اللہ و اکبر اے شہزادی اے دوستہ کوئی شہزادہ تلاش کرو صاحبہ نے آکھا یا امیر المومنین تو اڈے بیٹے عبداللہ تو باج ایسے وقت شہزادہ پھر کون ہو سکتا ہے سبحان اللہ شہزادہ کون ہے اللہ و اکبر کبیرہ جات عمر ابن خطاب رضی اللہ و تعلان ہو آپ فرمان دینے او لوگو یہ شہزادی ران دی رین والی نو شیروا دل دی پوتی یہ شہزادی ران دی رین والی ایت دوستہ کو شہزادہ تلاش کیتا جائے شہزادہ دے نالتہ نکاح کیتا جائے شہزادہ دے نکاح دے اندر دیتے جاوے صحابہ کہیں لگے اے عمر ابن خطاب تو ہٹے دیکھے عبداللہ تو بڑڈا اور پھر شہزادہ کون ہے انہ دے نکاح دے اندر دیتے جاوے حضرت عمر ابن خطاب نے گھر جملے ارشاد فرمانے بڑی توجہ چالا ماں حضرت عمر ابن خطاب فرماندے لوگو شہزادہ پادشامہ دے پتر ہوندے نے قدامہ دے پتر شہزادہ نہیں ہوندے انہ کا جناب پھر شہزادہ کون ہے اس وقت مکہ دے زمین دوتے مدینہ دے زمین دوتے ہجاز جندر اس وقت بادشاہ کون ہے آپ فرمانے لوگو میں بادشاہ نہیں ہوں اگر اس وقت زمین تے بادشاہ ہے جلی اور مرتضی تحان اللہ میں زمین قدلا ہوں مکہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ با حسین زندہ با آپ فرمانے لوگو تے پتر ہوں میرا پتر شہزادہ نہیں ہے اے شہزادی ہے گویا حسین شہزادہ ہے پھر نکاح جے کرنا ہے تے شہزادی دا شہزادے دنال کیتا جا ہے تے آپ نے پھر نکاح پڑھایا تے پھر لوگانو کی دسیا اللہ اکبر حضرت عمر نے پھر بیان کی تا افضل ہے کل جہاں میں غرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں میں غرانہ بول پہو ماشاءاللہ سارے بول پہو سارے کوئی زبان خموش نہیں افضل ہے کل جہاں میں غرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا نکاح نبیوں کا تاجدار ہے نانا ہم میرے حسین کلا محبت کرنا لے مختصر مدینہ باہر جگلی تے بچے کھل دے بچے کھل دے اللہ اکبر تے ایک پاسو و دعا دے مکڑے والا و لیل دے زلفان والا ما زاگ دے کجلے والا وال اثر دے زمانے والا و ما یام تے کونل ہوا دی زبان والا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا لا اکسو مبیہاگر والا دی چال والا علام نشرا دے سینے والا سونے تے مٹھے مدین نال صحابہ دی جماعت تے سونا مصطفیٰ خرامہ خرامہ تُردے اندن تے سامنے گلی بچے کھل دے پہنے ایک بچہ اینج ہاتھ بان کے نام نکرے لاکھ کے کھڑا ہے او نہیں کھیل دا پہا حضرت غجو ہے نا میرے پاس فوجی صاحب او بچہ کھیل دا نہیں اینج ہاتھ بان کے کھڑا ہوئے شاید یہ تھوڑی دوار میں بولتا پہ مارا میرے بولاڑا نہیں ہمت کو نہیں سیکھ کیونکہ میرے طبیعت نساز کو انپتہ ہی گیا ایسا ہے تے بس تھوڑی محبت ہے کہ میں کچھ تھوڑا جا عرض کر رہا ہوں تے نکرے لاکھ کے کھڑے ہو گیا بچہ تے عدرو حضور تشریف لیا ہے تے باقی بچے کھیل دے پہنے تے جدو اس بچے نے ویکھانا ودو آ دے چہرے نے جدو ویکھانا سونے دے چہرے نو او اس تھاں تو لیا باما چھڑیاں تے اگے آکر 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 ہو گیا تے سونے مصطفیٰ باقی بچے آل نہیں گئے پھر میرے مصطفیٰ اولے اولے ٹردے ٹردے تے اسے بچے کوئل آگئے اس بچے نے کوئل آگئے اللہ اکبر جدو قریب آئے نا تے اس بچے نے ان کلامہ کھولیاں اللہ اکبر ایک کلامہ کھولیاں بازوں کھول لے جو میں بندہ کسوں نے جب بھی پانڈ لگتا ہے ان کلامہ نو کھولیاں آئے 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 سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ حضور درلے آپ فرمایا میں نو سمجھ نہیں آئی بچے دیا کھانچو آنسو بھی آگئے بازوں نے بھی کھول دیتا سونے مصطفیٰ اکتے آگے کھڑے بھی ہوگئے جدو کھڑے ہوئے نا بچے نے جدو باما کھولیاں میں نو پتا لگ گیا جو بچہ چاندہ جو سونے ایک بارے میں نو سینے نال اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تاقید حسینیات حسینیات نعرے بڑی بیربالی ماشاءاللہ آپ فرما دن میں محسوس کرتے ہیں بچہ چاندہ جو سونا و دوہا دے مکھڑے والا میں نو علم نشتا دے سینے نال اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جوا امام علم بیاد غلام و گردون ہوا توان والے امام علم بیاد پیارے نواز سے دے نال پیار کرن والے حضرت توجہ فرمانا حضرت سین عمر بن خطاب فرما دن ویکھا بچہ مٹی دے نال اللہ پاتے مٹی پہران دے نال نال بھی مٹی لگی ہوئی یہ میرے مصطفیٰ کریم نے سفید لباس پایا ہویا ہے آپ نے جنابے والا چچا لباس پایا ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے میں اپنیاں کلاوانو کھول لیا ہوئے اپنے بازوانو کھول لیا ہوئے میرے مصطفیٰ بھی اس بچے نو سینہ لونہ چاہ رہنے او بچے دا قد چھوٹا ہے مصطفیٰ کریم دا قد بڑا ہے گویا زبان نے ہاتھ نہ روگے بچہ کا نہ سوڑیا ایک باری کرم فرما تھوڑا جا تلے تشریف لیا ہو میرے مصطفیٰ کریم مدینہ دی مٹی اے مدینہ دی گلی اے آپ نے اپنے گھٹنیاں مبارک نو زمین تے ٹیک لیتا ہے میں اگے بعد یہ چاتر بچھائیں لکھا ہو میرے مصطفیٰ کریم فرمائیو مر چاتر نہ بچھائیو چاتر بچھ اٹھا لیو ہن جدو مصطفیٰ کریم جناب والا کھٹنیاں دے بالا بیٹھے نے ہن جدو گوڑیاں دے بالا انہیں روہ نہ لیو مولا ہنجیوں کبول کرے دنیا دے غام ناوے کو میرے مصطفیٰ کریم نے بازوانوں کھول لیا ہو او بچہ اکے بعد کیا جھوڑ دے سینے نال لگا ہے او بچہ تیری قسمت نو کروڑا سلام نے علم نشرا جے سینے نال لگا ہویا ہوئے اللہ اکر کبیرہ کے دنوا تو آن والے ہو سر سر سکتی مسجد اندر پہن والے ہو ذکر حسیم دے میں فلس جان والے ہو جدو میرے مصطفیٰ کریم نے سینے نال لیا ہوئے صرف سینے نال نہیں لیا بلکہ میرے مصطفیٰ نو دے متھے دے بوسے بھی دیتے نے متھے دے بوسے بھی آزور لے رہنے جدو پیشانی ربو سالیا ہوئے او بچہ جنابی والا زاروں زار رو رہا ہے او دروں میرے مصطفیٰ کریم بھی رو رہنے صحابہ فرمان نے ساڑیاں چیخہ نکل گیا نے اے بچے جنار حضور جنابی آر فرما رہنے جنابی والا او بچہ جدا ہوئے جدو پھار جان لگا ہے صحابہ فرمان نے ساڑیاں پکڑیاں لیا گیاں اسا مصطفاد قدمہ جمدر پکڑیاں راکھ دیتیاں نے اسا ایمام میں سرکار دیبار گا جمدر راکھ دیتے نے ہاتھ جوڑ کر کرنیا فیداؤ تم میوا بیاں کا ساڑے ماں باپ توڑے قدمہ تو قربان جامل آکا اس بچے جنار اتنا پیار کیوں فرما رہے شو آکا بچے تھی ہور بھی کھیل دے پیشن پر اس بچے جنار بڑا مکھڑا پیار کیتا جے گردو نوادوان والیو توجہ فرمان او میرے دوست و میرے بھائیو ذکر حسین کرن والیو ذکر حسین منان والیو آکا دی محبت جمدر بین والیو آنسوا بہان والیو رقمت پیشن اٹان والیو ہم بڑے توجہ چار نامہ جڑا جملہ میرے مصطفہ کریم نے رشان فرمایا میرے مصطفہ کریم فرمایا میرے حلاموں آؤ میرے صحابہ اے بچہ پتہ اکانے اے بچہ بڑا خاصے فرمایا سونے آئے کسی امیر دا بیٹا وے کسی چودری مکہ دے سردار مدینے دے سردار دا بیٹا وے آؤ فرمایا اے کسی چودری دا بیٹا نہیں کسی جگیردار دا بیٹا نہیں یا رسول اللہ پھر پیار بڑا کر دے رہے ہو آؤ فرمایا جدو میرا حسین میرا موڈیاں دے چڑھنوالا میرا حسین جدو مدینے دیاں گلیاں دے اندار آ کے کھیڑ دا بیٹا اے بچہ کھیڑ دا نہیں ہاتھ بان کے کھڑا ہو جاندہ بیٹا جدو حسین دے قدم لگ دینے اس مٹی نو چوم کے پیار کرندہ ہے اس مٹی نو چوم کے پیار کرندہ ہے اے میرے حسین دے قدمہ دے نال لکن علی مٹی دے نال پیار کرندہ ہے جدو میرا حسین دے قدمہ دے نال لکن علی مٹی نو پیار کردہ ہے اس دے نال میں مصطفیٰ بھی پیار کرندہ ہے میرا خدا بھی پیار کرندہ ہے نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت دل دی تھندک دل دا چین نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت پانچ منی سوالک سپر پاور نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت ہر شہدی حد ہندی بے حد انداز حسین ہے ہر شہدی حد ہندی بے حد انداز حسین ہے ملے گی جنت پیے گا کاؤسر قبر میں اسی کو چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کاؤسر قبر میں اسی کو چین ہوگا نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کبولہ تو اٹھو دار نہیں رکھنا بڑی توجہ چاہ نوا ہر شہدی حد ہوں بھی بے حد امداز حسین ہے الحمد تو لے کے ونناس کی کر قرآن دا ناز حسین ہے کہ ناد دا ناز محمد ہے محمد دا ناز حسین ہے و سنو تسیہ نبی دے سجدے نے و سڈی اصل نماز حسین ہے حسین ہے اللہ اکبر ملنے وال ہو گیا کبولہ تو بات کی کیا کبولہ پیسان جرا حسین دے مٹی دے نال بھی پیار کردہ ہے اس نال میرا مصطفیہ بھی پیار کردہ ہے خدا بھی پیار کردہ ہے خدا بھی پیار کردہ ہے جو مصطفیہ بھی پیار کردہ ہے کہ میں قربان جوہاں میرے دوستو میرے بھائیو گردو نوات و آن والی امام علم بیعاد غلامو اے جڑا سان اس آن دنال پیار کر دیو نا ادج بھی فائدہ سارڈا ہے ادج فائدہ بولو بولو فائدہ کدہ ہے سارڈا فائدہ آلم و سہلم مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول نوات رسول صوفی باصفہ ترویش مصطفی جناب پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب آپ حفظ آباد آپ نو دل دی اتھا گرائیاں دنال خوش آمدی دا دیا اور آپ اب آپ اگل تماظ سے مسجد آداب نومت نظر رکھ دیا تشریف رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ تشریف رکھو ماشاءاللہ عالم اسلام دعظیم نام اور دنیا خطابت بیتاج بادشاہ حضرت قبلہ والے شان اللہ معافی سید برہان حیدر شاہ صاحب نقلی دامد برکاتم القدسیہ آپ تشریف لے آئیں اور میری قبلہ دنال ایک کمیٹمنٹ ہوئی سی کہ میں انشاءاللہ ساڑھے تن بجے مائے کابیہ والے کر دینا تو میری گال دیتی آئی اٹھے ہی ختم کیونکہ ہون سادا جو تشریف لے آئے سیدان دی گال تو سیدان دی زبان نہیں اس واسے میں بغیر کسی انٹرول میں بغیر کسی انٹرول تو بغیر کسی وقفے تو بلا تاخیری میں ایک حضرت صاحب جوالے کرنا میں تجزہ محبت نالک پر یاکو سبحان اللہ بات ساکتی جو میں پیغام دے رہا سا جو آخری گال کرنا پر اسا کہ اس مودد دویت جو راز ہے وہ راز کیا ہے کہ اس غرانے دن نالک پیار کرس ہو گئے کوئی بندہ پاہ میں جردہ نمازی ہے جردہ پریزگار ہے جنہ مطاقی ہے جنہ سوم صلاح دا پابان دے اللہ مناصر سے اے نہیں کہہ سکتا کہ میں جدو مرانگ آتے میرا خاتمہ ایمان تو ہوئے گا کوئی بندہ ایک گریٹی دے سکتا بولو بولو دے سکتا نہیں پر میرے مصطفیٰ کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دنال پیار کرنے والے ہو امنا دے لال نے فرمایا جس میری آل دنال محبت نہیں مودت کرنی یہ قرآن دینا سے مودت کرنی ممات اللہ حب آل محمد ماتا امنا اور جرا میری اہل بہت دنال مودت مرے گا دنیا دوتے اس غرانے جنہ کی کرتا روے گا اوہ بندہ آم موت نہیں مرے گا بلکہ پکا چھکا مومن دنیا تو ہو ہکیم رکھ ساتھ کونی تسلی کوئی نہیں کس ہیں نبی پاہ جنہ وڈہ وہ پریزگار مطاقی ہیں پر جس نے دلت جس نے دلت عشق علی بیت کی ہویا اوہ بندہ پھر ضرور اس دنیا تو کامیاب بھی ہو کے جاوے گا اللہ میری تو اڑی حاضی مذہر و مقبول فرمائے حواق و دعوان الحمدللہ رب العالم موسیقی